رامپور نگر پالی کا خیتر کے وارٹ چودہ سے سبسط پت کے امیدوار مکرم خان تمام چناؤ پرچار کر رہے ہیں سبسط پت کے امیدوار ہیں کیا ان کے چناؤی مدع ہیں کیا سوچ کر سبسط پت کی دعویداری کر رہے ہیں مکرم جی یہ بتائیے کہ وارٹ چودہ سے سبسط پت کے امیدوار ہیں آپ تو کیا سوچ کر سبسط بننا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے میں سواسط بننے کے بعد میں یہی کروں گا جو مجھے اپتالک نہیں ہوا وارٹ کے اندر اس کے لئے میں پورا کارے کروں گا جو پچھلے ممبران نے نہیں کیے وہ اس کو ان کی سوچ کو ہٹا کر کے اپنی سوچ کو لے کر کے یہاں سے چلوں گا میں اور اپنے یہاں وارٹ کا وکاس جو ہے سارا میں وہ کروں گا اور جو گورمنٹ کی یوجنہ ہے جو غریب پرورد لوگوں کے پاس نہیں پہنچ پاتی ان کو پچھانے کا کارے میں پورا گھر گھر جا کر کے ان کا کارے پورا کروں گا پور میں سبسط کون تھے اور ان کے کاراکال کو کیسا دیکھتے ہیں پور میں ہمارے اسلم بھائی تھے اس وقت جو انہوں نے کسی کی کسی طرح کی کوئی سنوائی نہیں کی ان کے اس میں میں کھڑا ہوا ہوں اب میں ان کے جو انہوں نے نہیں کیا انشاءاللہ تعالی وہ میں اپنے وارٹ کے لئے یہ سب کچھ میں کروں گا آپ لوگوں کے بی جا رہے ہیں کس طرح کا محول ہے آپ کا محول ون سائٹ ہے گا وارٹ کی جنتہ جو ہے گی چودہ نمبر وارٹ کی وہ بدلاؤ چاہتی ہے ہمیں بدلاؤی دیکھنا ہے اور بدلاؤی کرنا ہے ہمیں اس بار جسے ٹککر ہے آپ کی میری ٹککر تو یہ ہے کہ سب سے ہی ٹککر میری ہے جتنے بھی وارٹ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں میں کسی کو کوئی مردار نہیں سمجھ رہا ہوں جتنے بھی میرے وارٹ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں جیت ہار کا دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ جس کو چاہے گا عزت دے گا جس کو چاہے گا زلت دے گا آپ لوگوں کے بھی جا رہے ہیں کیا اپیل کر رہے ہیں کیا وعدے کر رہے ہیں اور کیا نشان ہے آپ کا میرا چناؤ نشان ترازو ہے اور سب سے میری یہی اپیل ہے کہ آنے والی چار تاریخ کو آپ ترازو والے خانے پر ہی مہر لگائیں اور وارٹ کے اندر جو بھی ناکامی پچھلے وقت کے اندر ہوئی ہیں ان کو ہٹاتے ہوئے آپ اب نیا وکاس کے لیے مکرم خان کو بوٹ دیں اور ترازو والے خانے پر مہر لگائیں اگر آپ کو جیت ملتی ہے تو مکھے کام کیا رہیں گے وارٹ کے مکھے کام وہی رہیں گے جو وارٹ کے نہیں ہو پائے سارے کام نالیاں ہیں گی پانی کا کام ہے گا جو جو گورنمنٹ کی یوجنا ہے تھی وہ جو عوام تلق نہیں پہنچ پائیں سبسط پت کے امیدوار تھے اب استھانیے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھائی سے کیا نام آپ میرا میرا نام ہے سونو سونو بھائی کون سے وارٹ سے ہیں آپ 24 وارٹ سے ہیں یہی جھنڈا مولا پہلے وہ تھے وہ اسلام بھائی رو نے کچھ نہیں کر آج تک کیا کیا سمسیاں ہیں وارٹ کی یہ یہاں کی سمسطہ یہ پانی کی سمسطہ ہے جیسے یہ کوڑا پڑا ہوا ہے کچھ نہ اٹھا جیسے نالیاں گیاں گندی پڑے بھی نہ پانے کے اس کے سمسطہ مجھ سے ہماری کھوڑا ہے سڑک ہے بجلی ہے پانی ہے راشن کارڈ ہے پچان پتر ہیں ادھار کارڈ ہیں ساری یوجنہ ہیں نہ پینشن ہیں نہ ودوہ یوجنہ ہیں یہاں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کئی سارے سبسط چناؤ میدان میں کس سے امید لگائیں گے کیا کہنا چاہیں گے امید تو مکرم بھائی سے لگائیے پچھلی بار رسلم بھائی سے امید لگائی تھی انہوں نے ہمیں اس کا اتتا بڑا وہ دیا ہے انہام محلے میں میت محلے کی شادی محلے کی سرادت محلے کی صفائی کوئی کام نہیں ہوا کوئی کام نہیں ہوا کوئی تار توڑ گیا تو انہیں بلاتے رہے فون کی گھنٹیاں بچتی رہی کوئی فون نہیں اٹھایا گیا کوئی کام نہیں کر رہا ہے کسی بھی طریقے لگا تو اب آپ چاہتے ہیں وارڈ میں وکاس کس کو موقع دیں گے مکرم بھائی کو دیں گے موقع ہمارے بیچ کا ہونا چاہیے آپ بھی تو لوگ آ رہے ہیں آپ مجھے نام بتائیے میں ان کے سب کے وہ بتاتا ہوں دیکھئے جو کام کرا سکتا ہے جس کی پکڑ ہونا چاہیے ایسا ہے نا کہ آپ کو یوجناہوں کے بارے میں بتا نہیں ہے آپ میمری کالیکشن بننے چاہتے ہو آپ ہم سے چاہتے ہو وارڈ تو ہمیں پہلے بتاؤ ہمارا نستاری کانک ہوگا کیسے کون کرا گئی ان سے ہم کرا سکتے ہیں بات ہے یہ بس تو یہاں کے ثانی لوگ موجود تھے وارڈ چودہ کے